موسیقی نحمدہ و نسلی علیہ رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موزے سامین آج میں آپ کے سامنے ماہ شعبان کے روزوں کی فضیلت بیان کرو گی ماہ شعبان اسلامی مہینوں میں وہ مہینہ ہے جو رمضان المبارک سے پہلے آتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نفلی روزہ رکھنے لگتے تو ہم آپس میں کہتے کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ رکھنا چھوڑیں گے ہی نہیں میں نے رمضان کو چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی پورے مہینے کا نفلی روزہ رکھتے نہیں دیکھا اور جتنے روزے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان میں رکھتے میں نے کسی مہینے میں اس سے زیادہ روزے رکھتے آپ کو نہیں دیکھا سبحان اللہ حدیثِ عائشہ کے پہلے جس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بلا ناغہ روزے رکھتے تھے اور کبھی روزے کے رہتے تھے مقصد یہ تھا کہ امت کے لیے آپ کی پہلی میں مشکل اور تنگی نہ ہو بلکہ وسط کا راستہ کھلا رہے اور ہر شخص اپنے حالات اور اپنی حمد کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی روئی کی پیروی کر سکے حدیثِ مبارکہ کے دوسری جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے احتمام سے روزے رکھتے اور بہت کم دن ناغہ فرماتے تھے ماہ شعبان میں روزے رکھنے کے بارے میں آئمہ گرام کے دربیان اختلاف پایا جاتا ہے شعبان کے نصف آخر میں روزہ رکھنے کو ایک گروہ نے مقروم قرار دیا ہے اس کی لیے وہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے ماہ شعبان میں نصف کے بعد رمضان تک کوئی روزہ نہیں ہے اور جس کرو نے جائز قرار دیا ہے وہ حدیثی امی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دلیل مانتے ہیں کہ میں نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دو ماہ مسلسل روزہ رکھتے نہیں دیکھا سوائے شعبان اور رمضان کے اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کو رمضان سے ملا دیتے تھے ان احدیث کی تخریج امام تحاوی رحمت اللہ علیہ نے کی ہے ماہ شعبان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیادہ نفلی روزے رکھنے کے کئی سبب اور کئی حکمتیں بیان کی گئی ہیں حدیث مبارکہ میں ہے کہ اسی مہینے میں بارگاہ الہی میں بندوں کے آمال کی پیشی ہوتی ہے میں پسند کرتا ہوں کہ جب میرے آمال کی پیشی ہو تو میں روزے سے ہوں اور حدیثِ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ شعبان میں بہت زیادہ روزے اس لیے رکھتے تھے کہ پورے سال میں مرنے والوں کی فہریس اسی مہینے میں ملکل موت کے حوالے کی جاتی ہے آپ چاہتے تھے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کی بارے میں ملکل موت کو احکام دیے جا رہے ہو تو اس وقت آپ روزے سے ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان سے ایک یا دو دن پہلے روزے رکھنے سے منع فرمایا ہے تاکہ عام شخص روزی کی بدولت کمزوری یا نکاہت میں سوس نہ کرے اور رمضان کے فرضی روزوں میں کتاہی ہو جائے البتہ وہ شخص جو ہر ماہ کے اقتطام پر روزے رکھنے کا عادی ہو تو اس کے لئے رمضان سے ایک یا دو دن پہلے روزہ رکھنے سے منع نہیں فرمایا ہے البتہ شعبان کے وسط میں روزہ نہ رکھنے والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رخصت دی ہے کہ ادل فطر کے بعد اس کی جگہ دو روزے رکھے جائے اس سے شعبان کے روزوں کی فضیلت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ امت مسلمہ میں پندروی شعبان کے نفلی روزے کا رواج ہے اور اس رات میں عبادت اور دعا و استقفار کا بقاعدہ احتمام کیا جاتا ہے معزی سامین آج میں نے آپ کے سامنے ماہی شعبان کے روزوں کی فضیلت بیان کی ہے ماہی شعبان وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں پورے سال میں مرنے والے لوگوں کی فہرست تیار کی جاتی ہے اس لیے پندرہ شعبان کی شب مسلمان عموماً روزہ رکھتے ہیں تاکہ جب بارکہ الہی میں مرنے والوں کی بقاعدہ طور پر فہرست پیش کی جائے تو اس دن وہ تمام لوگ روزے سے ہوں گے جنہوں نے پندرہ شعبان کا روزہ رکھا ہوگا یا اللہ ہم سب مسلمانوں کو نفلی اور فرضی روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں اپنے برگزیدہ بندوں میں شامل کر لے تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں سرکروں ہوں آمین سممہ آمین موسیقی